کرنا یہ سب چیزیں ثابت نہیں اسی طرح جویں جسے گھر انتخال ہو گیا ہے اس گھر کو کھانا بھیجنا یہ بھی مستحب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مصطد احمد کی روایت ہے آپ کے چچازاد بھائی جعفر اتیار جو جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کا انتخال ہوا تو آپ نے کہا چونکہ جعفر کے گھر کی عورتیں غم سے ہیں اب غم میں کھانا بنانا کہا ہوں گا کسی سے تو کہا تم اسے کھانا بھیجو اور آپ سمجھئے اور بیویوں نے زوج نے کھانا بنا کر ان کے گھر بھیجا تو اس سے پتا چلا کسی گھر انتخال ہو جا تو کھانا بھیجنا مستحب بھیجا کری ہے لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہندوستان میں لیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ میت کسی گھر ہو جا تو کھانا بنانا حرام ہے بھیجنا مستحب ہے لیکن بنانا حرام نہیں ہے تو بولتے چولا نہیں جلنا تین دن تک اور رشتہ داروں کو فون کر کر کے بولتے ہیں کیا بھیجو رہا تم تین دن ابھی ختم نہیں ہوئے اور اب بھی تم بھیج رہے نہیں ہم کو خود بنانا پڑ رہا ہمارا کھانا کیوں تو انہوں نے کیا سمجھ لیا حدیث کا مانا بھیجو حدیث میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں بنانا ایسا نہیں آپ چاہے تو کھانا بلکل بنا سکتے ہیں حدیث کے الفاظ آپ سمجھیں کیا فرما جامعہ ترمیزی کی روایت ہے آل جعفر کے لئے کھانا تیار کرو اس لیے کہ وہ جو ہے جو ہے ان پر ایک علمناک واقعہ گزرا ان پر غم کا واقعہ گزرا ہے اور فرمایا خبر ہے اور اس کے وجہ سے وہ لوگ مجغول ہے مطلب اس غم کے وجہ سے وہ مصروف ہے وہ کھانا نہیں بنا سکتے ہیں لہٰذا تم کھانا بھیجو لیکن کوئی آپ کے رشدار نہیں ہے دوست نہیں ہے جان پچھنے والے شہر میں نہیں آپ بالکل کھانا بنا سکتے ہیں کھانا بنا اچھا کھانا بھیجنے سے مراد آپ کے لئے بھی ضرور نہیں گھر میں بنا کر ہی بھیجے آپ ہوتل سے بھی خرید کر دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں شہر بڑھتے جا رہے ہیں حالات ویسے نہیں ہوتے ہیں آپ ہوتل سے خرید کر دیجئے اور اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے کسی چیز کی حرمت ثابت نہیں ہے سمجھ رہا جیسا کہ بہت سے لوگ بلتے ہیں میت کے گھر پر کھانا بغر گوش کر رہنا بغارا تو گوش کا اگر کوئی بھیجتے تو بلتے ہیں کوئی شادی دیکھ رہی تم خوش دیکھ رہے ہیں ہمارے مجید کی موت پر کوئی مسئلہ نہیں کہ تو گوش کسی کی موت پر حرام نہیں ہے اور گوش کوئی ہاں کسی کے پاس گوش کھانا اگر یہ مالداری کی یا خوشی کی علامت ہے تو میں کہوں گا پھر مت بھیجوئے الگ بات ہے کہ مطلب گوش عام چیز نہیں ہے نہیں کھاتے عام طور سے بہت خاص خاص موقعوں پر خوشی میں کھاتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے پر سمجھ میں آ رہا ہے لیکن جب عام آپ کھاہتے ہیں یہ صبح ورشی آم دین اور رات تو پھر کیا ہاں یہ الگ بات ہے کہ آسانی سے بننے والے کھانے کو ہم پرفرنس دیں گے کہ جلی بجھے چاوال جلی بنتے ہیں روٹیوں کے بہت ٹائم لگتا ہے فوراں چاوال بنا دیا کسی جگہ ہو سکتا روٹیاں آسانی سے بن جا مشین ہو تو فوراں روٹی ورنہ کیا ہوتا ہے کسی گھر آپ روٹی بھیج دے اگر انتخال کیا تو بلتے دیکھو چاوال بھیجنا چاہیے وہ بھی خاص پیلے چاوال اس میں دال کی خاص گول دال ہونا چاہیے اس کے اندر تو رہتا ہے میت کا کھانا یہ دیکھو انہوں نے کیسا کھانا بھیج رہے اس کی کوئی سپیسیفیکیشن نہیں ہے جو سہولت ہو جو آسانی ہو جو جلی بن سکے جو زیادہ زیادہ لوگوں کو کھایا جا سکے فرن منا کے بھیج دیجئے ایک چاہیے